ایک بلیم گیم کا شکر اختیار کیا ہے اس وقت کرولا وائرس نے امریکہ چائنہ کو بلیم کر رہا ہے چائنہ امریکہ کو یہ سر ایک بلاجیک الوار ہے یا ایک نیجرل لیزاسٹر ہے نہیں امران آپ نے بڑا اچھا سوال دو جب پچھلے دنوں میں نے دنیوز میں ایک بڑا آ آ آ کمپریہنسیو ایک آرٹیکل لکھا تھا کووڑ نائنٹین این ای نیو ورڈ آرڈر اور اس میں نے خاص بھی اس کو مینچن کیا اس سب سے اہلی بات تو یہ کہ دیکھیں نویہ چوہ نے بھی یہ چیز کہی ہے آ چائنہ نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ یہ بائیولوجکلی پریپیرڈ نہیں ہے یعنی جتے بھی سائنٹسٹ ہیں ابھی ان میں سے بہت کم لوگ ایسی ہیں ٹیکنیکل بہت کم لوگ ایسی ہیں بہت کم لوگ ایسی ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لیبارٹری میں بنا ہے Sumerite سیاستدانوں کے موے سے زیادہ تر رہا اور وہ بھی امریکہ میں سنا ہے کہ یہ لیبارٹری میں بنا ہے تو ابھی بہت ہے کہ ٹیکنیکل اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ یہ لیبارٹری بیسٹ ہے ابھی تک ایسا کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے ایک بھی یہ بات ہے اس کرونا نے بہت سے لوگوں ہمیں بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چاند پر چلے گئے تھے انسان بہت آگے بڑھ گیا تھا ہم سمجھ دیتے کہ سب کچھ بہترین ہے ہم تو مرتے وی شخص کو زندہ کر لیے ہم نے سہر کے لحاظ سے جو ہے گیجٹ سے بنائے میں اور انسان اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے کرونا کے آنے سے تو ہم تو بالکل ایکسپوز ہو گئے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا سب سے کمدور سیکٹر جو کام کر رہا ہے میریجری لحاظ سے وہ تو ہیل سیکٹر ہے پوری دنیا فلائٹ ہو گئی ہے آپ دیکھئے سینٹائزر نہیں ہیں دنیا میں ماسک نہیں ہے دنیا میں مجھے حیرت ہو گئے پاکستان میں لوگ رو رہے ہیں کہ جی پاکستان اتنا ناکام ملک ہے کہ یہاں وینتی لیٹرز نہیں ہیں آپ جا کر امریکہ سے پوچھئے وہاں پر بھی وینتی لیٹرز کی تعداد ایسے ہی ہے آپ جا کر بریٹن سے پوچھئے وہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس وینتی لیٹرز نہیں ہیں جرمنی سے پاکستان نے آرڈر دیا کہ ہمیں اتنے وینتی لیٹرز تیار کر کے دیں انہوں نے آٹھ وینتی لیٹرز نے گفت کے دور پہ خیرات کے دور پہ دیتی ہے انہوں نے کہا ہم بنہا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور انہوں نے کہا دو مہینے کے بعد آپ کو یہ آرڈر جو ہے یہ مل سکتے ورنہ یہ آٹھ بس رکھی اور کچھ ہو جائیے یعنی میں کہنے ہی جاروں کہ اس کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ چاہے کوئی امیر بھول کے یا قریب بھول کے سب کے سب بڑے طریقے سے متاثر ہیں اور ہم کسی صورت میں بھی اس وقت اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں رکھ سکتے جس مقام پر کرونا سے پہلے ہم رکھے ہوئے تھے خاص طور سے ہم یہ سمجھ اکیسویں صدی اکیسویں صدی اکیسویں صدی میں انسان بس کمال کر گیا اب تو پتہ چلے کہ کسی صدی میں تو ہم آگے لیکن ہم نے کوئی کمال نہیں کیا بھی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ رہ جائے گا جہاں تک چائنہ کی بات آپ نے کیا تو یہ ذہن میں رکھے کہ چائنہ واحد ملک ہے جس نے نہ صرف اس کو بہت بہترین طریقے سے کنٹرول کیا ہے واپس ہوا ہے بلکہ اب اتنے برے حالات میں وہ ساری دنیا کو ماسکز ڈپلومسی کر رہا ہے ماسک پروائیڈ کر رہا ہے وہ سینیٹائزرز بھیجوا رہا ہے وہ مختلف قسم کے گیڈٹ توفے میں دے رہا ہے ساری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے وہ اس پینٹی لیٹرز پہنچا رہے ساری دنیا اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کرائیسز آتا ہے تو ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے وہی ملک جب پھر بعد میں سپر باور بنتا ہے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں لیکن میں اس سے پہلے ایک اور مثال دے دیکن دوسری جنگ ازیم کے بعد سب سے بہترین ملک جو ساری دنیا کو اقتصادی لیات سے سپورٹ کر رہا تھا اور اس زمانے میں اس نے پندرہ بلین ڈالرز یورپ کو دیا دے صرف کہ وہ اپنی ریکنسٹرکشن انڈ ڈیویلپنٹ کرے وہ امریکہ تھا تو امریکہ نے پھر بعد میں جو ہے ایک سپر پاور کا سٹیٹس اختیار کیا اور امریکہ نے ہی ساری دنیا کو ایک ڈیپلومیسی اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو آپ نے پڑھا ہو کب مارشل پلین آیا تھا اس کے پیتونے نے سب کو دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت جو ماسک ڈیپلومیسی اس تیار کی ہے اس کو آپ شی پلین کہہ سکیں شی جن پنگ کے نام سے نہیں کلے یعنی وہ مارشل پلین ہے یہ شی پلین ہے اور وہ مارشل پلین میں جس طرح سے امریکہ کو سپر پاور بنائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسس جب ختم ہوں گے آپ کو چین کی طرف سے سپر پاور سٹیٹس نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت کی تاریخ میں ابھی تک جو 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 سپر آرڈر جو تھا ہمیشہ مغرب سے آتا تھا یہ پہلی تب ایسا ہوگا کہ یہ مشرق سے اناؤنس ہوگا اور ایک مشرق کی ملک جو ہے وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ اپنے آپ کا ایک پاور کے طور پر اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرائے گا سوری میں ایک دو جن پر بولنا چاہوں گا ذہنے رکھیے کہ پاور کیا ہوگی ہے پھر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی طرح وہ ہر طرح اپنی فوجیں جڑھا دے گا نہیں اس زمانے میں یعنی کرونا کے بعد پاور کی ڈیفنیشن بھی بدل جائے گی یعنی یہ کہ وہ پاور کی ڈیفنیشن نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اقتصادی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے وہ پاور ہوگا یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زیادہ آرمی ہے جو امریکہ کی طرح مار توڑ کر رہا ہے وہ پاور ہوگا ہر چیز کے ڈائنیمکس بدل جائیں گی کرونا کے بعد آپ کے گھر کا بجٹ بدلنے لگا ہے ہماری زندگی کا اسٹائل بدلنے لگا ہے ہماری ضروریات بدلنے لگی ہیں بہت کچھ ایسا ہوگا جو کہ ایک انقلابی طریقے سے ہماری زندگی ہوگا ہے